ابھی غدیر کی کل داستان لکھی نہ گئی یہ مصرہ ہے اس کے ذہن میں کچھ شیر ابھی غدیر کی کل داستان لکھی نہ گئی مطلع پیش خدمت ملائرہ فرمائے کہ دلوں سے بغزِ علی کی جو بے کلی نہ گئی دلوں سے بغزِ علی کی جو بے کلی نہ گئی وداستان لکھی تو گئی پڑھی نہ گئی وداستان لکھی تو گئی پڑھی نہ گئی سقیفہ زادوں نے کاٹے بہت بچھائے مگر سقیفہ زادوں نے کاٹے بہت بچھائے مگر سقیفہ زادوں نے کاٹے بہت بچھائے مگر گلے ولائے علی تیری دلکشی نہ گئی بھائی تھوڑی توجہ ہو کیا کہنے زفر بھائی سقیفہ زادوں نے کاٹے بہت بچھائے مگر گلے ولائے علی تیری دلکشی نہ گئی اور کبھی نہ پائیں گے وہ جام کوسری جن سے کبھی نہ پائیں گے وہ جام کوسری جن سے میں ولائے علی اے بھوٹ پی نہ گئی میں ولائے علی اے بھوٹ پی نہ گئی اور ملہدہ فرمائیں کہ مورخی پوری توجہ حضرات میں آپ کا وقت نہیں لوں گا مورخین نے بس ہاشیہ لکھا اب تک مورخین نے بس ہاشیہ لکھا اب تک ابھی غدیر کی کل داستہ لکھی لگئی مورخین نے بس ہاشیہ لکھا اب تک تک ابھی غدیر کی آئیے کل داستہ لکھی نہ گئی میری طرف توجہ دو تین شہر رہے ہیں ابھی غدیر کی کل داستہ لکھی نہ گئی دیکھیں گے بلال بھائی کہ عدوِ آلِ قیمبر تھے جس علاقے میں عدوِ آلِ قیمبر تھے جس علاقے میں وہاں غدیر کے سورج کی روشنی نہ گئی عدوِ آلِ قیمبر تھے عدوِ آلِ قیمبر تھے نوازش عدوِ آلِ قیمبر تھے جس علاقے میں وہاں غدیر کے سورج کی روشنی نہ گئی اور علی کے بعد علی کی قسم زمانے میں درخ صاحب علی کے بعد علی کی قسم زمانے میں سدا سلونی کی ممبر سے پھر سنی نہ گئی عدوِ آلِ قیمبر تھے چلیے چاہا ہونے دیجئے مولا ربوں مجھے میرا میراج ہے مجھے جو پڑھنا ہوتا ہوں میں بڑے سکون سے پڑھتا ہوں بہت اچھا سننا ہے مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھیں اپنی اپنی ذمہ داری نبھار رہے ہیں کہ علی کے بعد علی کی قسم زمانے میں صدا سلونی کی ممبر سے پھر سنی نہ گئی اور کیا تھا خنجر منکنتوں نے جنہیں زخمی علماء اکرام سے خاص دعا کیا تھا کیا تھا خنجر منکنتوں نے جنہیں زخمی ارے خلش انہی کی دلوں سے غدیر کی نہ گئی خلش انہی کے دلوں سے غدیر کی نہ گئی اور ملارہ فرمائیں کہ خلش انہی کے دلوں سے غدیر کی نہ گئی اولادہ فرمائے کہ کبھی ہم ان کی طرف مل کے دیکھتے بھی نہیں کبھی ہم ان کی طرف مل کے دیکھتے بھی نہیں ارے وہ جن کی بزم میں مولا کی بات کی نہ گئی وہ جن کی بزم میں مولا کی بات کی نہ گئی اور مل کے دیکھتے ہیں دو شیر ہٹ کے کہ چکھا تھا ذائقہ جو ذکر شہ کا بچپن میں چکھا تھا ذائقہ جو ذکر شہ کا بچپن میں پبلہ دعا چاہوں گا چکھا تھا ذائقہ جو ذکر شہ کا بچپن میں چکھا تھا ذائقہ چکھا تھا ڈنگ صاحب ڈاکٹر نیر صاحب چکھا تھا ذائقہ جو ذکر شہ کا بچپن میں ارے میری زبان سے اب تک وہ چاشنی نہ گئی ہمارے کے لینے ہمارے نے ارے ملک ایک چکھا تھا ذائقہ کیا چاشنی ٹافیہ میں چاشنی ہے چکھا تھا ذائقہ جو ذکر شہ کا بچپن نے میری زبان سے اب تک وہ چاشنی نہ گئی اور نہوستوں کا بسیرہ ہے نہوستوں کا بسیرہ ہے نہوستوں کا بسیرہ ہے جن علاقوں میں نہوستوں کا بسیرہ ہے جن مکانوں میں نہوستوں کا بسیرہ ہے جن مکانوں میں ارچ چراغِ عشقِ غمِ شہ کی روشنی نہ گئی آہ واہ واہ چراغِ عشقِ غمِ شہ کی بولا سلامت کے بہت خوبصورت انداز میں سننے ہیں ملعظہ فرمائیں دیکھیں ملعظہ فرمائیں دیکھیں خلال کہ حسینی فتح کا اعلان نہ ہو سکا تب تک بھائی اہلِ عبدہ شیف فرمائیں حسینی فتح کا اعلان نہ ہو سکا تب تک محاذِ جنگ پا جب تک کہ کمشنی نہ گئی آہ 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 ارے واہ 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 زفر بھائی پھر پڑھ لیے چھے کیا حسینی فتح کا اعلان نہ ہو سکا تب تک محاذِ جنگ پا جب تک کہ کمسنی نہ گئی اور چکھا تھا زائقہ جو ذکرِ شہ کا بچپن میں میری زبان سے اب تک وہ چاشنی نہ گئی مقتعی بطور خاص کہ خضان کی ذت پا زفر وہ رہے صدا لیکن ارے گلے ریاضِ پیمبر کی تازگی نہ گئی ایک سلوات کی گزارش کر دا ہوں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد آپ کو شیر ترنم میں ملہ رہا فرما لیں ایک اور سلوات پڑھیں محمد و علیہ محمد ایسے ہی نہیں طرح ملجل کے سلوات پڑھیں محمد و علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد بلکل مطلے سے میرے ساتھ ہو لیں مطلے کے پہلے مصرے سے مولا عباس کے سلسلے میں مطلہ پیش کرتا ہوں مولا کے چانے والے تشریف فرمائے جہاں بھی ہیں وہی سے سمات فرمائے پیش کرتا ہوں مطلہ دو لاکھ کے لشکے میں یہ کیوں حشر بھاپا ہے دو لاکھ کے لشکے میں یہ کیوں حشر بھاپا ہے دو لاکھ کے لشکے میں دو لاکھ کے لشکے میں یہ کیوں حشر بھاپا ہے کیا حشر نے دریا کی طرف دیکھ لیا ہے کیا حشر نے کیا مالا کا شعر آیا ایک نالا خاص ہے جو فخرِ الیاس ہے سرور کا علماس ہے جو زینب کی ہاس ہے دریا جس کو راس ہے لوسر جس کے پاس ہے ہم ستا وناس ہے آج ہمارے پاس ہے نارے حیدر کیا حشر نے دریا کی طرف دیکھ لیا ہے دو لاکھ کے لشکے میں اس نے مطلع پیش کرتا ہوں اللہ فرمائے درشاد درشاد کہتے ہر رخ سے مریضوں کے لیے اس میں شفا ہے اگر بات سچ ہو میرا عقیدہ آپ کے خیدیے سے ملتا ہو بس توجہ سے سمات فرمانے بس ہر رخ سے مریضوں کے لیے اس میں شفا ہے اب آس کے پر جمع کی ہوا ہے کے دوا ہے اب باس کے پرچم کی ہوا ہے کی دوا ہے پرچم کی ہوا ہے کے دوا ہے شیر ملتا فرمائے اس دن سے میرے رزق میں برکت ہے مسلسل اس دن سے میرے رزق میں برکت ہے مسلسل جب جب میرے گھر پرچم عباس سجا ہے جب سے میرے گھر پرچم عباس سجا ہے جب سے میرے گھر پرچم عباس سجا ہے شیر ملتا فرمائے افراد گرد بھائی توجہ تھوڑی گرد گرد کف پا جس گرد کف پا اس کی نہ چھوپ سمان در شورہ اکرام سے خواست توجہ گرد گرد کف پا اس کی نہ چھوپ سمان در گرد کف پا اس کی نہ چھوپ سمان در عباس تیری پیاس کا قد کتنا بڑا ہے عباس تیری پیاس کا قد کتنا بڑا ہے ایک سنوات گدانی شہر اللہ محس اللہ محس بڑا ہم خضرات ایک کیفیت ہے شہر مناہدہ فرمائیں فوجوں سے جری بولا کہ خط پار نہ کرنا خط پار نہ کرنا خط پار نہ کرنا جب کہ دیا اس پار قضا ہے تو قضا ہے جب کہ دیا اس پار کیا قیور کے مشرین سے فرمائیں قضا ہے تو قضا ہے پتھ پا علمگارہ تھا خیبر میں علی نے خیبر میں علی نے اب آس پانی 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 علمگارہ دیا ہے کیا کرنا ہے پانی پانی کیا کشیر سنا ہے بھائی علمگارہ دیا ہے دو شیر اور پیش کرتا ہوں ملہ ملہ را فرما لے سرکار یاد سوزہ سنا کرنے دیجئے پانی بھائی سنا کب سا میں جانتا ملہ ملہ فرمائے کہ بدعت وہ بتاتا ہے پوری توجہ بدعت وہ بتاتا ہے عزادار یہ شہے کو بدعت وہ بتاتا ہے عزادار یہ شہے کو ارے جو مجلی سے محولا کے تبرک پا پلا ہے جو مجلی سے محولا کے تبرک پا پلا ہے اور تم لاکھ ایک سلوات پہیں عزادار اللہم صلی اللہ محمد ایک سلوات کا مطلب ایک آدمی نہیں سب ایک بار مل کے پڑھیں اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد زہرہ خفا جس سے زہرہ خفا جس سے خدا اس سے خفا ہے دو نانکھ کے لشکر ایک سلوات اللہم صلی اللہ محمد زہرہ خفا جس سے خدا اس سے خفا ہے فائنل کہ مفتی تیرے فتووں سے مفتی تیرے فتووں سے کبھی رک نہیں سکتی مفتی تیرے فتووں سے کبھی رک نہیں سکتی سروری کی عذا فاطمہ زہرہ کی دعا ہے سرور کی عذا فاطمہ زہرہ کی دعا ہے سرور کی عذا فاطمہ عذا فاطمہ ہے گئی حیدر کے مقابل میں اسے لاتا ہے مفتی حیدر کے مقابل میں اسے لاتا ہے اسے لاتا ہے مفتی اور خود باپ کا جس کے نہ آتا ہے نہ فتا ہے خود باپ کا جس کے اور حضرات یہ مقت مگر ایک شیر چکے علماء اکرام شورہ حضرات ہیں آخری شیر ابھی آ نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا ملہا آپ کی شیر آگا بھائی دادتے رہیں آپ کی شیر کو چاہے تو ابھی شام کے لشکہ کو پلٹ دے چاہے تو ابھی شام کے تختے کو پلٹے دے کہ سجاد کے خطبوں میں وہ طوفان چھپا ہے سجاد کے خطبے میں اور مقتا تمام شورہ اکرام کی طرف سے تمام مدخان حضرہ سوز خان نوہ خان زاکرین سب کی طرف سے یہ مقتا پیش کرتا ہوں اب اس سے بڑا اور شرف ہوگا زفر کیا اب اس سے بڑا اور شرف ہوگا زفر کیا شبیری کے دفتری میں میرا نام لکھا ہے شبیری کے دفتر میں نارے صلوات بلکل ارے وہ ہم دیکھ رہے تھے ویڈیو میں ہے ان کی فرمائش فائمی صاحب کی فرمائش ہے ایک مطلع اور ایک شیر کی ایک صلوات پڑھیں محمد والے ماں ہار وار پہنا کے فرمائش کی تھی مطلع مطلع اب اس سے بڑا اور شرف ہوگا زفر کیا شبیری کے دفتری میں میرا نام لکھا ہے شبیری کے دفتر نارے صلوات ارے صلوات پڑھیں ایک مطلع اور ایک شیر کی فرمائش ہے ملہرہ فرمالے پچھلی سال میں دس بارہ لوگوں کے درمیان میں نے کلام پڑھا تھا اس سال تو ماشاءاللہ دکھا تھے تشریف فرمائیں ملہرہ فرمائیں لوگ جو عظمت زہرہ سے مکر جاتے ہیں لوگ جو عظمت زہرہ سے مکر جاتے ہیں خشک پتوں کی طرح گر کے بکھر جاتے ہیں خشک پتوں کی طرح گر کے لگ جو عظمت زہرہ سے مکر جاتے ہیں خشک پتوں کی طرح گر کے بکھر جاتے ہیں ہم تو ہمیں دے ہاتھ زہرہ کے سہار زندہ ہم تو ہمیں دے ہاتھ زہرہ کے سہار زندہ جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں عزرات عزرات یہ میرے زندگی کا سب سے قیمتی شیئر آپ کے دل کی آواز تمام مولائیوں کی آواز ان کی آروم کی تمنہ علماء اکرام کی موجودگی میں یہ شیئر پیش کرتا ہوں یہ آخری شیئر ہے ملائے فرمائے جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں ایک لوہ زندگی خات موبہ ہے زندگی خات موبہ ہے ایک لوگ با جانا ہے شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں کیا کہنے زفر بھائی کو آگا ہے پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں